یہ ہے زاغرب کروشا کی سینٹل مسجد سبحان اللہ نماز میں نے بہاری پڑھ لی یہ دیکھیں جی شاندار مسجد ہے ماشاءاللہ چلو ٹھیک ہے یار یہ اپنا بنگالی بابو ملا مجھے تھوڑی بہت مجھے بنگالی آتی ہے ان سے بات کی بنگالی میں اور اس نے کہا کہ یہ سامنے چیری کا دکھتے مسجد کے بالکل برابر میں یہ رہا نا مسجد السلام علیکم دوستو دوستو اس وقت میں ہوں کروشا کے کے پیٹل زاغرب میں آج میری یہاں پہ ماشاءاللہ پہلاتے ہیں یہ حاصل بہت ہی شاندار ہے نا بردس حاصل ہے ماشاءاللہ اب یہاں سے تقریباً چھ ساڑے چھ سات کلومیٹر دور ہے مسجد اور وہاں پہلہ علیہ السلام بھی ہے تو وہاں جائیں گے نماز پڑھیں گے کوشش ہوگی کہ مغرب تک میں وہاں موج جاؤں اسے پہلے پہنچ گا انشاءاللہ ساتھ رہیے گا چلتے ہیں پروشا کے شہر زاغرب کی سیر کو اور مجد بھی ساتھ میں گونے میں مہربان دوستو یہ ہاسٹل ہے سیوانکی سیوانکی ہاسٹل میں یہاں پہ دو راتوں کے لیے میں نے یہ بک کی ہے ان کا جو قرآہ ہے وہ ہے پر نائٹ پچیس یورو دو راتوں کے لیے میں نے بک کی ہے پچاس جورو بھرے ہیں ہاسٹل ماشاءاللہ زبردست ہے بلکل ڈاؤن ٹاؤن میں ہے اور ہم جیسے ہی بہا نکلیں گے تو ٹرام اسٹیشن انڈین ریسٹورنٹ بھی نزدیک ہیں حلال فوڈ وغیرہ ترکش اربک وہ بھی نزدیک ہیں اور ادھر ہے اس ہاسٹل میں سیومنگ پول وغیرہ ہاسٹل بہت ہی بڑا ہے یہ دیکھیں نے ہماری گیٹ کے بلکل سامنے سے ابھی ٹرام گزر گئی تو مجھے شہ نوبر ٹرام میں چڑھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے مجد پر اتنگا یہ رہا سامنے اپنا اس کا ٹرام کا اسٹیشن یہ آگئی ہماری شہ نوبر ٹرام تو ابھی اس میں سوار ہوں گے یہ یہاں کی سینٹر ویلوی سٹیشن ہے زگریپلی اب ہم پہنچ گئے ہیں یہ ہے اپنا بس ترمینل یہاں کا آج صبح میں آیتنک سلوینیا سے وہ یہی بھی مطرہ تھا اسی بس ترمینل پہ یہ رہا سامنے بس ترمینل اب باقی یہاں سے تقریباً تین یا چار اسٹاپ کے بعد وہ ہماری اسٹیشن آئے گی اور وہاں سے بارہ دس سے بارہ منٹ پیادل کا راستہ ہوگا پھر ہم انشاءالہ موجود پہنچ جائیں گے یہ ہمارا اسٹاپ آ گیا اب جو ہے ہمیں یہ نیچے سے جانا پڑے گا بیسمنٹ پہ یہ نیچے سے جا کے روڈ کراس کر کے اس سائٹ پہ نکلنا ہے یہ دیکھیں جی اس میں آئے تھے ہم اس کا جو کرایا ہے تقریباً آدھا یورو آدھے یورو سے تھوڑے سے زیادہ پیسے ہیں بس اب یہ ہم نیچے سے روڈ کراس کریں گے اس سائٹ پہ جائیں گے بہرحال یہ دیکھیں ہم پہنچ گئے اب یہ ہم نے روڈ کراس کر یہ روڈ میں نے کراس کر لیا اب یہاں سے دس سے بارہ منٹ کا پیدل کا راستہ میں نے کہا پہلا دن ہے پروشیا میں تقریباً میں ایک بجے پہنچا تھا ابھی دو شام کے پانچ سارے پانچ بچ گئے ہیں تو میں نے کہا کہ مرجد میں نے پہلے ہی سرچ کر کے رکھی تھی میں نے کہا آج مرجد میں جائیں گے نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ کوشش کریں گے اچھا ابھی میں نے چیک کیا آگوگل پہ یہاں پہ تو مغرب ساڑھے آٹھ بجے ہو رہی ہے ابھی تو ساڑھے پانچ بجے ہیں صحیح ہے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مغرب تک کوشش کروں گا کہ وہیں پہ رہوں مغرب تک یہ میری کوشش ہے اس سائٹ پہ جانا ہے ہمیں ماشاءاللہ پہنچ گیا یہ ہے زاغرب کروشا کی سینٹرل مسجد یہ ڈاؤن ٹاؤن سے تقریباً 6 کلومیٹر دور تھی اور آپ نے دیکھا کہ میں کس طرح آ گیا بہرحال یہ دور کے مناظر ہیں بھی بہت ہی بڑی ہے اور یہاں میں نے یہ گوگل پہ سرچ کیا تو یہاں پہ مدر سے وغیرہ بھی ہے تعلیم بھی ہوتی ہے یہاں پہ بہرحال جاتے ہیں اندر مزید لیتے ہیں معلومات یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی ان کی اراضی ہے کافی اکڑ ہے بہت وسیع اراضی ہے بہرحال اشاہ دوستو یہاں سے کروشا سے نزدیک ترین ہے بوسنیا وہ یورپ میں مسلم ملک ہے اور بوسنیا کے آگے ہے البانیا جس کا کیپیٹل ہے ترانہ وہ بھی مسلم ملک ہے اور میسے جنیا میں بھی تقریبا آدھے مسلمان رہتے ہیں تو اس طرح جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ بوسنیا البانیا ایک اور مجھے ہاں کوسوو یہ تین ملک یہ نزدیک ترین ہے اس کنٹری کے اور میسے جنیا میں آدھے مسلم ہیں اور آدھے ہیں شاید کروشنیا مختلف اس وجہ سے یہ نزدیک ہے تو یہاں بھی مسلم آبادی تھوڑی بہت ہے اس کنٹری میں یہ ہم اوپر آگئے اور یہاں پہ جو میں نے سرچ کیا تھا تو تو اندر ایک ریسٹورنٹ بھی ہے تو پہلے دیکھیں مجھد میں اندر ریسٹورنٹ کہاں پہ ہے تو اس طرف ہے ریسٹورنٹ مجھد میں اندر ہی ہے ایک سائٹ پہ یہ کتابی بغیرہ اسلامی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھوک بغیرہ اور یہ تسبیر یہ جائن نماز مسلم اگرہ پڑے ہیں ماشاءاللہ اب جو ہے اس طرف ہے کوئی ریسٹورنٹ بغیرہ ہاں یہ ہے پہنچ گئے جی اب یہاں پہ کھائیں گے پہلے کھانا اب تک نماز کا ٹیم بھی معلوم ہفریں گے کیا ٹیم ہے جمعیت کے ساتھ اب یہ اس طرح لکھا ہوا ہے تو مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا اب بتا یہ تصیروں سے کام چلا لیتا ہوں یہ صحیح ہو گیا نا اب میں کہتا ہوں کہ اس کا آرڈر دیتا ہوں لگر یہ سبزی ہے ہاں صحیح ہے یہ صحیح ہے اور یہ بہت بڑا ہے یہاں پہ کافی رشہ ہے باہر بھی ہے اوپن ایریا اس طرف اور جو پہلے ہم آئے تھے داخل ہوئے تھے تو وہاں الگ سے حال تھا یہ الگ سے حال ہے بارہ ابھی آگر دیتے ہیں اس کا ماشاءاللہ خانہ آ گیا یہ سبزی ہے اس میں گاجر مختلف ہیں مکس سبزی ہے بینگن وغیرہ ہر چیز مکس ہے اور گریبی کافی تعداد میں جو مجھے پسند ہوتی ہے اور اس میں گوشت بھی ہے شامل اور یہ نیچے چاول تو صحیح ہو گیا نا اور واقعی میں مجھے طلب اسی چیز کی تھی تو ابھی بسم اللہ کرتے ہیں مگر ہے میرے حساب سے زیادہ ماشاءاللہ خانہ میں نے کھا لیا اب اس کے بعد یہ ترکش مٹھائی پر نظر پڑ گئی تو میں نے کہا کہ ایک پس لاؤ اگر دو تین ہوتے تو زیادہ ہو جاتا بس یہ ایک پس صحیح مٹھا دوستو نماز میں نے مسجد کے سین میں پڑی یہ اندر داخل ہونے نہیں دے رہے تھے یہ ہوتا ہے بوسنیا یا کافی ممالک میں جورابوں کے بغیر تو میں نے یہ یہاں سے جورابے خرید لیے ایک جورو میں ملے مجھے پاکستانی یہ ہوگی تین سو روپے اب یہ پہن کے پھر اندر جانا پڑتا ہے محجد میں یہ دنیا کے کافی ممالک میں اس طرح رواج ہے کہ آپ جورابے کے بغیر اندر نہیں داخل ہو سکتے ہیں میں نے کارپیٹ پیشا ہوتا ہے نا یہ وہ نماز میں نے سین میں پڑی اب یہ بیٹھ کے جورابے پہنوں گا اس کے بعد اندر جائیں گے حالانکہ جورابے تھے میرے پاس کافی اتداد میں پڑے تھے بیگ میں مکر آج مجھے ذرا گرمی لگ رہی تھی میں نہیں پینے ماشاءاللہ سبحاناللہ نماز میں نے بہاری پڑھ لی جماعت مجھ سے پہلے ہوچ گئی پانچ بجے میں یہاں پہنچا سوا پانچ بجے بارال سبحاناللہ اب یہ مگر میں بہت دیر ہے ساڑھے آٹھ بجے پونے نو بجے ہوتی ہے مغرب یہ دیکھیں جی شاندار مسجد ہے ماشاءاللہ میں گیا تھا اسٹلیا ایک مہینہ پہلے دیر مہینہ پہلے وہاں پہ اوبان نام کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ بھی پیاجی مجد بنی ہوئی تھی وہ ترکش والوں نے بنائی تھی اسٹلیا میں یہ دیکھیں سبحاناللہ اللہ اکبر اچھا جہاں تک جرابوں کی باتیں اکثر ایسے ہوتا ہے مختل ممالک میں بہت سنیا میں پہ ہوا تھا وہ جرابیں کے بغیر نہیں شورتے یہ نیچے کارپیٹ بشا ہوا ہے نا ان کا یقین ہے کہ جب یہ بضو کر کے آپ لوگ آتے ہیں تو کافی لوگوں کے پاؤں گیلے ہوتے ہیں اس طرح یہ سمیت مل وغیر ہوتی ہے یا مطلب صفائی کے حساب سے بھی یا جو تھا نا کرونا وغیرہ اس وقت سے لے کے بھی کافی ایسے معاملات ہیں ان کے بہرحال یہ تھے اندر کے مناظر اب باہر نکلتے ہیں اور باہر کی ایریا میں آپ کو دکھاتا ہوں اب میں مسجد کی پچھلوئی سائٹ پہ آگیا ہوں یہ سامنے وہ ریسٹرون جہاں پہ میں نے کھانا کھایا تھا اسی سیڈیوں سے میں نیچے جوترا یہ باہر کے مناظر یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ یہ اس طرف مسلم فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ بچوں کے کھلنے کے لیے یہ پارک ہے چھوٹا سا مجد کے ہی دائرے میں آتا ہے بہرحال یہ دیکھیں نا یہ مجد کی پیشلی والی سائٹ بہت ہی وسی بہت ہی دیکھیں نماز مغرب ہو سکتا ہے کہ میں آگے نکل لو بہت ہوں کہاں پہ چیری وہاں پہ چلو ٹھیک یہ اپنا بنگالی بابو ملا مجھے تھوڑی بہت مجھے بنگالی آتی ہے ان سے بات کی بنگالی میں اور اس نے کہا کہ یہ سامنے چیری کا دخت ہے مجد کے بلکل برابر میں یہ رہا نہ مجد میسی باہر نکل رہا تھا آپسی کی تیاری تھی تو اچانک سے ان پر لیزر پڑ گئی اور اس نے بنگالی بولا شروع کر دیا تو بید بیٹکان کے ساتھ بہت ہاں دوڑ دے اب یہاں ہی در چلی یہ دکا ہے یہاں ڈیٹھا ہے یہاں ڈیٹھا ہے کی کام کورابین آئدہ کی کام کورابین آئدہ ٹھیک ہے بہیا ، یہ ہوتے ہیں صفر میں مزے ابھی مغرب میں ہے ، نماز میں دو گھنٹے کا وقت نکلتے ہیں بھی آسدہ ایسا اپنے ہوتل کی طرف یہ ادھر بھی کچھ بنگالی بابو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بچارے آتے ہیں نا بنگالی انڈیاں ہمارے پاکستانی یورپ کی سائٹ پہ روزکار کے لیے بہرحال بہت ہی مزہ آگیا نماز پڑھ لی الحمدللہ جماعت کے ساتھ پڑھتا تو اور بھی سکون ملتا بہرحال نصیب کی باتیں چلتے ہیں مجد آگے اچھا ہے دوستو واپس جا رہا تھا تو یہ ذرا ریزر پڑھ گئی یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو دو تین ویڈیو پہلے آپ پچھلی والی چیک کریں گے نا سلوینیا والی تو میں نے ایک ویڈیو آپ کو دکھائی تھی جس میں وہ سبزیوں کے پودے وغیرہ بک رہے تھے سبزیاں بھی بک رہی تھی ان کے پودے بھی تو یہ دیکھیں اس طرح گھروں پہ باہر لوگ لگاتے ہیں مختلف اقسام کے پودے سبزیاں وغیرہ اور یہی سے کٹ کے وہ اپنا گھر کے استعمال میں لاتے ہیں تو یہ یہاں پہ عام سی بات ہے دیکھیں نا یہ ہر گھر کے آگے اس طرح مختلف سبزیاں یا مطلب گلاب کے پھول ہو گئے مختلف قسم کے پھول ہو گئے بہرحال یہ میں رہائشی لائکے سے ہوتا ہوا واپس جا رہا ہوں نا تو راستے میں نظر پڑ گئی اور یہ دیکھیں نا کچھرہ رکھنے کے لیے جبے پڑے ہیں ہر کوئی آئے گا اپنے کچھرہ وغیرہ اسی میں پھیکے گا کتنی سفائی ہے کوئی آپ کو کچھرہ وغیرہ نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں اس نے کتنی پیارے سے پھول لگا رکھے ہیں ماشاءاللہ اب میں گھمتا گھمتا سامنے رہا میٹرو اسٹیشن تقریباً دس منٹ کا فاصلہ تھا میں پیدل آیا یہ سامنے رہا یہ روڈ کراس کریں گے نا یہ سامنے میٹرو در آ رہی ہے وہی شہ نبر والی میں چڑھیں گے مختلف نمبروں کی یہاں سے نیٹرو ٹرام وغیرہ یہ گزرتی ہیں ہمیں چڑھنا ہے اس شہ نبر پہ یہ دیکھیں نا یہاں پہ لفٹ لگی ہوئی ہے معذروں کے لیے امپوروں کے لیے ویلچر کے لیے اور یہ شیڑیاں یہ دیکھیں ہر ایک چیز کا بہر کے ممالک میں لوگ کھال کرتے ہیں اب یہ ہم اپر آگئے ایران میں بھی اس طرح بہرحال یہ اوپر ٹائم بھی لکھا ہوا ہے اور یہ ہے سات نمبر جو یہاں سے روانہ ہو رہی ہے یہ سات نمبر ہے مگر ہمیں جانا ہے شے نمبر میں لوگ دیکھیں نا یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں پرار آئے گی یہ سامنے بچوں کے جھولے ویگر لگے ہوئے ہیں اشا دوستو یہاں پہ پرسپت سلووینیا ربینہ کے یہاں پہ سردی کم ہے وہاں پہ سردی تھی یہاں اتنی محسوس نہیں ہو رہی یہاں گئی ہماری شے نمبر صحیح ہو گیا نا یہ ہم بیٹھ گئے یہاں پہنچ گیا یہ میں پہنچ گیا پہنی حاصل پہ اب دیکھیں نا یہ اب تک جو ہے سورج گروب نہیں ہوا آٹھ بچ گئے ہیں بہرحال دوستو شام کا ٹیم ہے شام کو چائے کی طلب ہوتی ہے حالانکہ ایک اسٹا پہلے بہت ہی حلا گولا مزہ تھا وہاں پہ مگر میں نے کہا کہ چائے بھی پیلوں اور ایک دو گھنٹہ ریس کروں گا رات کو نکلیں گے پہار تو ویڈیو کرتے ہیں ہی پہ ختم ملے گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو صدا سلامت رکھے آمین 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 دعاوں کو oh bright جلیو